جس کے جتنی سیٹے بنتی ہیں اتنے ہی ملنی چاہیے کسی جماعت کو کم نشستیں ملے تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا سپریم کورٹ نے واضح کر دیا جسٹس اجازل احسن کہتے ہیں ووٹ ہمیشہ کے لیے خوفیہ نہیں رہ سکتا قیامت تک ووٹ خوفیہ رہنا آئین میں ہے نہ ہی عدالتی فیصلوں میں کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹے جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا سینٹ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال کا عمل جاری الیکشن کمیشن نے نیب ایف آئی اے اور دیگر متلکہ اداروں سے تفصیلات طلب کر لی امیدواروں کو پارٹی ٹیکٹس بھی ہمراہ لانے کی ہدایت سلیم مانوی والا پلوشہ خان شہری رحمان صادق میمن اور دوست علی جیسر کی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے مریم نواز کہتی ہیں اگرچہ آپ سیلیکٹڈ ہیں پھر بھی عوام کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اقتدار سے پہلے بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں اپنا فرض بھول گئے ایسے اقتدار میں نہ ہونا اچھا ہے روز محشر کو یاد رکھیں حکمرانوں کی پوچھ کرچ ہوگی راہنما نونگ لیگ کا ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاجی کیمپ سے خطاب انصداد دہشتگردی کے عدالت نے حلیم عادل شے کو تین روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے کر دیا راہنما پی ٹی آئی کو بکتر بند گاڑی میں پیش کیا گیا سیکیورٹی کس تک انتظامات کیے گئے عدالت کا پولس کو ملزم جمعے کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم وزیری آرہ سن مراد علی شاہ کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے کیا یہ میں نے کہا تھا کہ جدید اسلے کے ساتھ ہلکے میں آئیں حلیم عادل شیخ جدید ہتیار اور کریمنل کے ساتھ آئے تھے پی ٹی آئی کا مستقبل تاریخ دیکھ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے راہنما ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ میں ہوں یا حلیم عادل شیخ قانون سے بڑا تر کوئی نہیں فورٹیجز موجود ہیں سیکرو لوگوں نے اسلے کی نمائش کی سب کے ساتھ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی قانون سے کوئی بڑا تر نہیں ہے اور سعید غنی کہتے ہیں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ خوش ہیں الیکشن کمیشن کو حلیم عادل شیخ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانی جاہیے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں حلیم عادل شیخ فسادی ہیں حلیم عادل شیخ کے ساتھ مسلح جتے نے فائرین کی ہیڈلائن